موسیقی موسیقی ہم میلے میں آنے والے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ماسک کو یوز کریں زیادہ سے ساتھ لوگ آئیں مگر سب سے پہلے ایسو پیز کو فالو اپ کریں جو بھی کوویڈز کی ایسو پیز ہیں ان کو فالو کریں موسیقی سر سر آریڈھی یہاں پہ ویکسینیشن کا کیمپ لگا ہوا ہے جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کی ہے ہم ان کو بولتے ہیں ویکسین کر کے اندر آئے جی ویکسینیٹر لوگ ہی علاوڈ کی جائیں گی سر جو ویڈاوڈ ماسک ہے اس کے لئے کوئی فائن مہربہ رکھایا سر جو بھی ویڈاوڈ ماسک یہاں پہ پکڑا جائے گا فائف ہندر ڈوپیز کام فائن کریں گے سر یہ دس پندرہ دن اور چلے گا یہ میلا تو ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئیں مگر ایس اوپیز کا فالو اپ کریں اور ماسک پہنے اپنے بونیار بلوگ کی طرف سے ڈپٹی کمیشنر بارہ ملا ایس ایس پی بارہ ملا ایس ڈی ایم اوڑی ایس ڈی پیو اوڑی تاثیل دار بونیار اور سپیشلی ایس اچو بونیار کتا ہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس میلا میں ہمیں ساتھ دیا اور جو یہ میلا ہے اس کو سیکسسفل بنانے میں جو یہاں کے لوگوں نے کاپریٹ کیا اور جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہوا ہے ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ اس بیک وڈ علاقے میں بھی یہ جو میلا ہے ہر ہمیشہ یہ باقی علاقوں میں لگاتے تھے اور اس بار فرس ٹائم ہمارے بونیار تاثیل میں جو یہ ایونٹ ہو رہا ہے میں لوگوں سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں آتے ہیں ان کا ہم تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ آئیں ان کا یہاں پہ برپور ہم ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں یہاں پہ انجائی کریں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حالی میں کوویڈ نائنٹین جو ہے جتنے بھی ہمارے بچے تھے وہ کسی نہ کسی ڈپریشن میں آ کر گھروں میں بیڑ بیڑ کے تنگ آئے تھے سکولز بھی بند ہے پلے گراؤنڈ بھی بند ہے ہر ایک چیز بند تھی اور آج شام کے ٹائم میں آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پہ کہ کتنے ہماری نوجوان بچے یہاں پہ آتے ہیں اور انجائی کرتے ہیں کہ غلط کاموں سے وہ بجتے ہیں اور اس کام میں انگیج رہتے ہیں میں یہاں کی ایڈمیٹریشن سے بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سپیشلی یہاں کے لوگوں کو جو یہاں آنا چاہتے ہیں وہ آئیں مگر ماسک اور ایس او پیز کا خاص کیا رکھیں اور یہاں پر ہم نے یہاں پہ آج کل سے ہی میں نے یہاں اسلم صاحب کو بتایا ہوا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ملازم ہیں ان کے پہلے ان کو ہم نے ویکسینیشن کروایا اور اس کے بعد جو بھی یہاں پہ آنا چاہتا ہے اگر ان کو ساٹیفکیٹ ساتھ نہیں ہوئی یا ویکسینیشن نہیں کروایا ہو ہوگا تو میں نے بی ام او بونیار سے بتایا ہوا ہے اور یہاں کی ڈپٹی کمیشنل بارہ ملا سے بھی میری کل ہی بات ہوئی ہے دی سی صاحب نے ہمیں اسورنس کیا ہے کہ وہ اپنی ہیلٹ ٹیم کو یہاں پہ رکھیں گے جس نے ویکسینیشن نہیں کیا ہوگا اور ان کو یہاں پہ ویکسینیشن کر کے ان کو ایلو کیا جائے گا کشمیرهدلنیز.com برکی نیوز ویدلنیز جکہتلنیز.com تیوییوز کشمیرانلنیز.com 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 کشمیرانلنیز.com